السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ خازدار صاحب it's been a while میں بہت اچھا ہوں ابھی تک الحمدللہ پچھلی بار جب ہم نے یہ کیا تھا تو دنیا سٹینڈ سٹل پہ تھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہم یوٹیوبر بن چکے تھے آپ کے ساتھ but it's been a while and 2024 آ چکا ہے so I thought why not ایک وہی ایک پیریٹ تھا جب بلال صاحب سے اتنا وقت مل جاتا تھا بیٹھ کے بات کرنے کے لیے spoken like a true politician spoken like a true politician Mr. Jalil کیسے رہے آپ کے پچھلے تین سال کیونکہ ہم نے تین سال پہلے یہ ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے and وہ ٹائم کووڈ تھا and then اسی کے بعد actually آپ کا ایمپی ڈرم شروع ہوا تھا if I'm not wrong صحیح ہے میں لوگوں کو یہی بولتا ہوں کہ ایمپی ڈرم پانچ سال کا ہوتا ہے لیکن مجھے صرف تین ہی سال ملے تھے کیونکہ میں جیسے ہی آیا تھا پیچھے سے موڈی جی نے کرونا کا وائرس چھوڑ دیا تھا تو دو سال میرے ویسے ہی نکل گئے تھے تو تین سال کا افیکٹیولی میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا لیکن ایکسائٹنگ تھا مزہ آیا کام کیے جتنا لوگوں نے امیدیں لگائی تھی جتنا کر سکتے تھے اتنا کرے ہیں آپ کا پولیٹیکل جو کریئر ہے اس میں دس سال we complete 10 years 10 years of a decade of امتیاج جلیب in اور انگباد کیا بولنا چاہ رہے ہیں بند کر دیا بند کر دیا دس سال ہو گئے ہیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں دو ٹرم کا رول بناتا اور پھر بیک to being with your families امریکن پریسیڈنٹ کی طرح میں بھی سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ خانون ہونا چاہیے مطلب ایک نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی چانس ملنا چاہیے اور ٹین یئرز مطلب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایم پی بن گئے ہے بہت بڑی پوست ہے بہت بڑا عہدہ ہے لیکن بہت چیلنجنگ اور بہت ٹائم کنزومنگ ہوتا ہے تو بہت ٹائرنگ بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ دس سال نکلے ہے اچھے سے نکلے ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں بڑ to سمارائز کیونکہ اب اچھے چیلنگ ہوتا ہے لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ امتیاز جلیل پانچ سال میں آپ نے کیا کیا آپ نے کیا 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 تو اگر if i had to bring it down to highlighting your top three moments as the member of parliament آپ اپنے اپنے تین سوچھے میں میرے تین سوچتا ہوں کیونکہ as a voter as a son as everything میں نے کیا تین highlights دیکھے as a member of parliament اور تین highlights آپ کیا شوکیس کرنا چاہیں گے کہ یہ میرے top three moments تھے دیکھے کچھ دن پہلے میرے پاس all india radio کا ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کا interview لینے کا ہے interview in the sense آپ کو دو منٹ کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے پانچ سال کے اندر کیا کام کیا ہے گر کے میں بھلا دو منٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میں بیس سیکنڈ کے اندر بتانا چاہتا ہوں گر کے اور میں نے صرف اس کو اتنا بتایا ہے کہ اس شہر کی یہ زلے کی جو پہچان تھی کہ یہاں پر سماج جاتی دھرم کے بیچ میں جو دراریں تھی اور جو ہر وقت ایک کمیونل سوچ رکھنے والے نیتہ یہاں پر ہوئے تھے تو میں نے اس کو بیس سیکنڈ کے اندر یہ بتایا ہے کہ میں نے اس شہر کے اندر جو جاتی دھرم اور مذہب کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی ان دیواروں کو گرانے کا کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کی جب تک ہمارا سوشل فیبریک اچھا نہیں رہے گا ہمارا سوشل انوائیمنٹ اچھا نہیں رہے گا تب تک ہے تو ڈیولپمنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جہاں پر ہے تو اتنی انسرٹینٹی رہے جہاں پر کمیونل ایشیوز رہے تو یہ سب سے ریلیٹڈ تھا ڈیولپمنٹ کا ایشیو باقی اب دیکھیں مطلب تین اگر ہائیلائٹس کیا کرنا ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو تین سال مجھے ملے پارلیمنٹ کے اندر میں نے ایٹی ٹو سوال اٹھایا پارلیمنٹ کے اندر ایٹی ٹو اور ٹھیک ہے میں کمپیر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے پاس کسی نے کمپیرٹیو سٹڈی لے کر آئے نہیں کرنا ضرور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مطلب پچھلے بیس سال سے اسی اسی زلے کے ہمارے جو سانسط تھے میرے مطر ہے بیس سال کے اندر انہوں نے فورٹی فور بار چموالیس بار ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہے اور جب بھی کھڑے رہے انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کے مددوں کے اوپر کم بات کی ہے یہاں مندر بنا دو یہاں پر یہ دھرمک کاریہ کر دالو یہ اس طرح کے چیزوں کے لیے میں ایٹی فور ٹائمز کھڑے رہا ہے تو کبھی بھی ہے تو دھرم کے بارے میں میں نے نہیں بات کیا میں نے تو پانی کے بارے میں کسانوں کے بارے میں روزگار کے بارے میں ایرلائن کنیکٹیوٹی کے بارے میں ریلوے کنیکٹیوٹی کے بارے میں پانی کے بارے میں یہ ایشیوز کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے گرامین علاقوں کے اندر رورل ایریاز کے اندر جو بچے آج بھی زمین کے اوپر بیٹھ کر سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے اوپر پکی چھت نہیں ہیں تو ایسے مددوں کو میں نے گورنمنٹ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے کئی میں مجھے کامیابی ملی ہے کئی میں نہیں ملی ہے انٹرسنگ تو آپ کے جو ٹاپ سری ہائلائٹ مومنٹس تھے ون وز کہ آپ نے تو سوشل فیبرک کو مینٹین رکھا جو بہت خراب ہو چکا تھا دوسرا کہ پارلیمنٹ میں آپ نے ایک شہر کو ایک پہچان دی جو پہلے نہیں دی گئی تھی اور ایسی پہچان دیا ہے کہ پتہ نہیں ہے مطلب کی کتنے لوگوں کو پہلے آرنگاباد معلوم تھا لیکن آج پورے ہندوستان کے اندر چلے جائیے تو آرنگاباد کی ایک پہچان بنی ہے ایسی بھی اس لیے کہ مطلب ہم نے ریال ایشیوز کو وہاں پر لے کر گئے ہیں ہاں بہت یہ سب سوشل فیبرک کو ایک ایک اگزامپل کے ساتھ پہ بھی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں بہت اگر اگر سوشل فیبرک کو مینٹین کرنا ہے تو پچھلے سال جو رام مندر میں انسیڈنٹ ہوا you stood out against people that you stood out against people that were going to create chaos میں آج بھی میں آج بھی یہ مان کر چلتا ہوں کی مطلب وہ ایک بہت بڑی سازش تھی بہت بڑا شڑینتر تھا اس شہر کے ذریعے پورے دیش کے اندر ہمیں ایک رائیٹ کیسا کروا سکتے ہیں کر کے and i say this with full responsibility کہ اس کے اندر اس میں پولیس کا رول تھا اس میں government کا رول تھا and i am saying it very openly آپ سوچئے گا اتنی حمد سے اگر میں بول رہا ہوں گا کیونکہ یہ جب ہوا incident اس کے بعد میں نے government کے پورے top prime minister سے لے کے chief minister ڈی جی home minister سب کو letter لکھا کہ اس کے ایک inquiry کروائے کر کے let us come to the truth لیکن کسی نے بھی response کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو کر کے اس میں تو آپ سوچئے گا کہ آپ ہمارے شہر کے ذریعے بھائی ٹھیک ہے اتنا بڑا تیوہار ہے ہندو دھرم کے لیے بہت بڑا تیوہار ہے رامنامی کا ہم بھی اس کا عدر کرتے ہیں لیکن اس کی آڑ کے اندر جو شہر کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی اور میں اکیلے میدان کے اندر جب اترا تھا اس کے بعد تو بہت سارے آئے اس کے اندر کیوں گیا تھا مندر میں جا کے کیوں بیٹھا تھا پھر کیا ہوا تھا یہ تو ایسے بولنے والے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ملنے والے ان کو تو ہمیں entertain کرتے بھی نہیں based on کیونکہ ہمارے پاس جو evidence لے کے جو ہم بیٹھے ہیں it is painful and tragic but that was the first example جو social fabric کو maintain کرتا ہے کہ امتیاز جلیل نے مندر کو بچایا اور ہم نے وہ دیکھا تھا رات میں دوسری چیز تھی کہ جو آپ نے اورنگباد شہر کا نام پارلیمنٹ میں ریس کیا تھا اور ایک comparative study کے حساب سے پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ پسلے چار سال سے آپ کو آئے دن لوگ فون کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو ایکس ایمپ ہے ان کے گاڑی پہ آج بھی سٹکر لگا ہوا ہے ایمپ کا وہ آج بھی ایمپ والی حرکتیں کرتے ہیں in fact پہلے سال میں تو کڑسی کے لیے بچوں کی طرح لڑتے تھے تو آپ ان کو ایسا اتنا ایزیلی کیوں لائٹلی ان کو تھوڑے گرانٹ فادر لیک ان کے اندر فگر ہے ٹھیک ہے مطلب پولیٹیکل اپنے ڈیفرنسز ہوں گے اس میں لیکن میں ریسپیکٹ ہمیشہ سے کرتے آئے وہاں ہوں اور تم سے پہلے سال کا ایکزامپل دے رہے ہیں ابھی بھی مطلب اگر 26 جنوری کا پروگرام ہوتا ہے تو بازابتہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ خازدار پھر عامدار ایسا اس طرح ہی کہتے ہیں تو میرے پہنچنے سے پہلے میرے شہر کا ایک خازدار جا کے میری کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اب پروٹوکال کے حساب سے اگر میں چاہا تو وہاں پہ ایشو کر سکتا ہوں لیکن میں نے آج تک کبھی بھی نہیں کیا بلکہ سٹارٹنگ کے اندر تو یہ ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کے میٹنگز کے اندر جہاں پر میرا بورڈ لگا ہوا ایک خازدہ اور میں جا کے دیکھ رہا ہوں کہ میری کرسی کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے کر کے تو میں چاہتا تو پروٹوکال کے حساب سے وہاں پہ کلکٹر کو کہہ سکتا تھا لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کیا ایک پروگرام تو میرے کو ابھی بھی یاد ہے کچھ کریڈائی کا پروگرام تھا بلڈرز کا پروگرام تھا اور وہاں پر میں جا کر بیٹھا تو میرے بازو ہے تو اتفاق سے ان کی کرسی تھی ہمارے کھہرے صاحب کی تو وہ تھوڑا سا لیٹ آئے اور وہ جیسی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میری کرسی اس کے بازو ہے کر کے تو انہوں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں اتنا انجوائی کر رہا تھا کہ یاد مطلب ایک جیسا پتی پتنی کے بیچے جیسا یہ رہتا ہے تو وہ ایک دم ناراض ہو کر ایک دم نیسے پرسن کے لیٹھے تو وہ جا کرسی چھوڑے کے وہاں پہ بیٹھ ہے نہیں ان کے اندر ایک ارج ہے بیٹھو بیٹھ سال سے تھے تو بیٹھ سوڑے کے لیٹھوں کے لیٹھے ٹھیک ہے آپ ایک رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے زلے کے تھے کیسے بھی تھے اس سے آپ کے کارے کرتا ہے بہت ناراض ہوئے کہ خازدار صاحب کچھ بولتے نہیں ٹھیک ہے نا سب کا اپنا دیکھنے کا تاریخہ ہے نظریہ ہے میں یہ سمجھ کے چلتا ہوں کہ چلی ہے میرے سے سینئر لیڈر ہے بیس سال زیلے کی نمائندگی کیے کیسی کیے ہے ذمہ ٹیریا لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ان کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چنکے کس نے دیا ہے جنتا ہی نہیں چنکے دیا ہے اب پانس سال کے بعد اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تم امتیاز جلیل پانس سال تم نے کیا کیے ہے تو میں لوگوں کو کلیر بولتا ہوں اگر میں نے کام نہیں کیا ہے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینا چاہیے یہ راجنیتی کے اندر یہ رول بننا چاہیے کہ اگر کسی نے کام نہیں کیا تو اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اور یہ میرے لیے بھی لاغو ہونا چاہیے نہیں کیا ہے تو لوگوں نے نہیں دینا چاہیے میٹرک کیا ہے کہ کسی نے کام کیا کام نہیں کیا اس کو جج کرنے کا کچھ بھی نہیں لوگ کم کم سوشل میڈیا کے دور سے اپن گزر رہے ہیں پہلے یہ تھا کہ پہلے ہے تو اخبار میں آ جاتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیے نہیں کیے ہے کر کے اس کے اندرے اب تو یہ ہے کہ آپ باہر نکل جائیے آپ کیا کام کر رہے ہیں کیسا کام کر رہے ہیں آپ کیا پہنے ہوئے ہیں کیا اڑ کے گئے ہیں یہ ہر چیز مطلب لوگوں کے پاس ہے تو انسٹنٹ پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں کر کے جسٹ تو گیو این اگزامپل اگر اس رات اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہم نے اگر ایفیکٹیولی اپنا میسیج کنوے نہیں کرائے ہوتے تو شاید میرے حساب سے دوسرے علاقوں کے اندر کچھ معاملہ گڑ بڑا گیا ہوتا ہے لیکن ہم نے ایفیکٹیولی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر میسیج پہنچایا تھا یہ نہیں ٹھیک ہے اتنے ایریے کے اندر سمیت ہے یہ اس کے اندر باقی سب پیسپل ہے کر کے تو کام کے تعلق سے پر سوشل میڈیا کے تعلق سے تو آپ ماراتوارا کے پہلے ایم پی ہیں جو انسٹاگرام پہ ون ملین فالوار کے ساتھ ہیں کلی 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 میرے خیال ہے وہ ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ ایکچولی میں مطلب اس کو سیلیبریڈ بھی کر رہے ہیں اور ہنسلی مجھے نہیں یہ تھا کہ مطلب ون ملین اچھیو کرنا لیکن کل کسی نے میرے پاس لے کے آیا کہ ماراتوارا نہیں مہاراشتہا کہ بڑے بڑے لیڈرز کا ڈیٹا لے کے آیا ہے تو کوئی دس لاکھ کوئی ہے تو ایک لاکھ ہے کوئی دیڑ لاکھ ہے کوئی بیس ہزار ہے کوئی تیس ہزار ہے اس میں کافی بڑے بڑے لیڈرز بھی ہیں اور میرا ون ملین ہونا تو مجھے بھی ایسا لگا کہ اوہ سمتنگ نہیں اس کے لئے تو آپ کی ٹیم کو کنگرچلیٹ کرنا بہت ضروری ہے در ایز واسے ہو گیا عمر بن حیدرا ہو گئے اشفاق ہو گئے یہ تین لوگ یقینا کریٹ ایٹ ان کو جانا چاہیے کہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دال دیتے ہیں مطلب میں تاجب مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ ایک ویڈیو کا ڈیٹا کا انہوں نے مجھے بتایا ہے جو ہم نے آدرش کا یہ کیے تھے وہ ویڈیو ون کروڑ فورٹی لاکھ ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں نے دیکھنا مطلب مجھے خود یقینی ہو رہا تھا کہ یار میرا کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ویڈیو کو دیکھیں ایک لاکھ بار تو آپ ہی نہیں دیکھا ہوگا ہاں نہیں میں بار بار میں تو کھول کے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس میں ایسا کیا ہے کرکس میں لیکن فیکٹ بھی یہ ہے کہ اس کے اس ویڈیو کے اندر جانے کے بعد لوگوں کی جو محبت ہے کہ بھائی تمہارے اوپر ہے تو آسیو گیر چھوڑی گئی ہے تمہاری آنکھ کے اندر دھواں چلے گیا تمہارے موں میں ہے تو پورا کیمیکل چلا گیا ہے اس میں اور اس کے بعد کی جو حالات ہے اور جو 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 مہیلائیں ہیں جو ماں بہنیں ہیں جس طریقے سے تمہارے کو کوئی ہوا کر رہی ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے کوئی پانی کی بوٹل لے کے آ رہا ہے تو ایک اپنائیت دیکھتی ہے اس کے اندر کی تم نے کیا حاصل کیا اگر لوگوں نے لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ دس سال کے اندر تم نے کیا حاصل کیا تو میں وہ ویڈیو بتاؤں گا کہ میں نے یہ محبتیں حاصل کی ہے مجھے ایک چیز آدھر سکیم کے وارے میں سمجھ میں نہیں آتی مجھے اتنا میں بتاتا ہوں ڈیٹیلز کیا کیا مجھے سمجھ میں آئے آپ مجھے باقی کلیر کر دیجئے کہ آدھر سکیم ایک کوپریٹیو بینک کا گھوٹالا تھا جس کے اندر ایک بینک کے اونر نے گریب لوگوں سے ان کی سیونگز لے کر اس فیقس دپوسٹ اور ان کو تھا تھر ٹر ٹھول ٹھُ پرسنٹ اِنٹرس پرامس کیا تھا اور ان کو تھر ٹھول 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 ٹھول۶ہ اور لنو سب جب کلیر بنا پیسہ مانگنے آئے the money was gone and the money was gone to his family members ان کے رشتداروں کو انہ نے لان دیئے یہ کرے وہ کرے لانڈ کھریدلی یہ ہے this is the basic crux of the اس کے اب یہ ہے مجھرلی اب آپ کا ٹی جی تو تارگٹ گروپ بولتے ہیں سب بولتے ہیں کہ آپ کا تارگٹ گروپ آپ کا core audience جو ہے وہ مسلم سے تو یہ آدھر شکم ہے آدھر شکم میں مسلم bank holders are zero دس بھی نہیں ہوں گے اتنے communally charged environment میں جہاں پر ایک finance minister ہے شہر میں like بھگوت کراڑ he's the finance minister ان کی ایک چھٹکی پہ کام ہو سکتا ہو جانا چاہیے تھا why would they come to you آپ کے پاس کم جائیں گے یہ بہت اچھا سوال ہے ایک تو میں تھوڑا سا correct یہ کردہ لوں کہ وہ bank کا fraud نہیں ہے وہ society کا ہے پتھ سنستہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور bank ایک الگ ہے bank کے بھی بہت سارے fraud سامنے آئے ہیں لیکن this particular یہ جو matter ہے آدھر شکا یہ پتھ سنستہ کا ہے جہاں پر تم retire ہو رہے ہیں school سے تم کو پتا چل جاتا ہے bank agent کو یہ retire ہو رہا ہے اس کو پیسہ ملنے والا ہے تو وہ پیسہ اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی کھیتی کی زمین بیچا ہے کر کے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو لالج دیو کہ بھئیہ میں تیرے کو اتنا انٹریس دوں گا میرے پتھ سنستہ کے اندر تو ایسا کرتے کرتے ہیں تو دھائی سو تین سو کروڑ روپیہ ان لوگوں نے جمع کر لیے اور اس کے بعد ہے تو لالج دیے پھر بعد میں جب یہ معاملہ سامنے آنے لگا کہ بھئیہ یہ تو ریٹرنس ہی نہیں کر رہا ہے بہانے بازی کر رہا ہے کر کے تو وہ لوگ پورے جتنے بھی مطلب اس زلے کے جتنے بھی بڑے نیتہ ہیں الگ الگ پالٹیکل پارٹیز کے جن کو وہ جن کا ووٹ بینک ہوا کرتے تھے یہ وہ ان کے پاس گئے تو کسی نے بھی ان کو انٹرٹین نہیں کیا اس میں مطلب ایسے بھی میں نے بی جے پی کے کچھ ورکرز کو دیکھا ہوں جو ہارڈ کور بی جے پی کے کو فالو کرنے والے تھے لیکن ان کے نیتہوں نے کھڑے تک نہیں رہنے دیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہوا کہ انہوں نے جب سب کو آزمہ لیے سب کے درب پہ جا جا کے بیٹھ کے ریکویش کر کر کے کسی نے بھی جب ان کو انٹرٹین نہیں کیا تو فائنلی ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسے چار پانچ لوگوں کو کہ چلا اپن ایک اگدہ ہے تو اپن خازدار کے پاس بھی جا کے دیکھیں گے کر کے اور وہ جب آئے اس میں سے ایک بچی تھی جو وہاں پہ اسی بینک کے اندر کام کرتی تھی اور اس کا بھی پیسہ پھسا ہوا تھا اس نے بہت سارے ڈیپوزٹ وہ آئی اور جس طریقے سے میرے پاس رونا شروع کر دا لی اس نے بہت جنیون وہ لڑکی جو ہے وہ مشکل سے ہے تو انیس بیس سال کی بچی ہوں گی تین دن تک وہ بینک کے نیچے پارکنگ کا جو ایریا ہے وہ پارکنگ کے اندر ڈر کے مارے سو رہی تھی گھر پہ نہیں جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے جس کے لیے ڈیپوزٹ لے کے آئی تھی جن دن لوگوں سے وہ اس کے گھر پہ چکر مار رہے تھے پھر ایک بڈی آئی میرے پاس بہت ہی ایجٹ تھی اور وہ آتی میرا ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دا لی کہ میرے ہے تو دیڑ لاک روپیے ہے اور وہ میرے پیسہ نہیں دے رہا ہے پھر میں بینک میں گیا جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے وہ بھاشا میں بات کیا اور میں نے کہا کہ نہیں ان لوگوں کا پیسہ میں ہر دلواؤں گا کر کے تو پھر میں ڈیٹیل کے اندر جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ مطلب یہ اتنا یوٹ سکیم ہے ہم تو صرف ایک آدرش کا لیے ہوئے ہیں یہ ایک روس مہراشتہ نہیں ایک روس انڈیا ہے تو ایسے فراڈ چلتے رہتے ہیں پیسہ کس کا ہوتا ہے غریب لوگوں کا ہوتا ہے تم تمہارا پیسہ نیشنلائز بینک کے اندر کیونکہ تم کوئی انٹریس نہیں وہ بیچارے انٹریس کی بھائی ایک پرشنٹ دو پرشنٹ زیادہ مل رہا ہے چلو اس کے اندر رکھیں گے کر کے ان کا پیسہ کبھی نہیں ملتا ہے واپس میں آدرش کا گیرنٹی دے رہا ہوں کہ یہ پہلا کیس رہے گا کہ آدرش کے ٹھیوی داروں کے ڈیپوزیٹرز کے پیسے ہے تو واپس ان کو ملنے والے ہیں اور یہ کیوں ملنے والے ہیں میں صرف ایک خازدار اس کے اندر آیا ہے اور اس کے اوپر پورا دباؤ ڈالہ گیا کہ کیا کرنے کا ہے تمہارے کوئی خریب کے ہوں گے تو بولو ہم ان کا سیٹل میں وہ بلا نہیں پورے باسٹھ ہزار جو ٹھیوی دار ہے ڈیپوزیٹرز ہے ان کا پیسہ ایک ایک پیسہ واپس ہونا چاہیے تو بڑا انفورچنٹ ہے سسٹم ہی اتنا کرپٹ ہے کہ پورا ڈی ڈی آر آفیس مینیج تھا پولیس والے مینیج تھے میڈیا انفورچنٹلی مینیج تھا اس میں کوئی لکھنے والا نہیں تھا کوئی بولنے والا نہیں تھا اور میں گیا تو اور میں نے ان کو صاحب بولا تھا کہ سام دام دند جو بھی لگے گا میں سب استعمال کروں گا لیکن ان کا پیسہ تم کو دینا پڑیں گا کر کے اگر اس میں میں نے دیکھیں کہیں نہ کہیں ہر آدمی کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئیہ تیری جات کیا ہے اس میں کتے کونسی کاسٹ کے ہے کر کے تو میں ہے تو ڈیسیجنل لوں گا کر کے یہ بیسیکلی ہمارے اندر ایک انبیلٹ یہ ہے ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے کہ رستے کے اندر تم جا رہے ہیں اور سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو تم جا کے ہے تو فورا اپنی گاڑی رکاتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اس کو اٹھا کے تو ہسپٹل بھیجاتے ہیں اس کی یہ پوچھتا ہے کہ بھئیہ جلدی سے بتا میرے کو کونسی جات کا ہے کر کے تارا دھرم کیا ہے تو کونسی اس کا ہے تب ہی میں مدد کروں گا ایسا نہیں تو مطلب دورنگ دا کورس پتا چلا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسلمس ہی نہیں گنچی کے مسلمس ہوں گے اس کے اندر باقی سب غریب لوگ ہیں غریب کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے مجھے یہ بتائی ہے کی فائیو ویئرز میں اگر ایم پی امتیاج جل کو تھری ورڈز میں ڈسکرائب کرنا ہے لوگ بولتے ہیں ہیس گوڈ بگوز ہیس ایڈوکیٹڈ لوگ بولتے ہیں ہیس گوڈ بگوز ہیس اگریسیف آپ بولتے ہیں جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے میں اس بھاشا میں بات کروں گا تو کیا ہے آپ کے مطلب ٹاپ تھری کوالٹیز از این میمبر آف پارلیمنٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہے میں 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 زمین سے جڑا رہا میں نے یہ نہیں سوچا کہ ارے یار میں ایم پی بن گیا ہوں تو میں ہوا میں چلوں گا کر کے اور میں بلکل اکار اکار گھمانڈ اور یہ ہے کہ میں لوگوں سے بلکل کٹ آف ہو جاؤں گا میں نے پچھلے لگاتار ڈیلی میں جنتہ دنبار بناتا ہوں تو انیشیلی لوگ آتے نہیں تھے سوچتے تھے کہ ارے یار ایم ایم کا خاصدار ہے بیٹھتا ہوں میں تو کتنے سارے لوگوں کو یہ ڈیلیزیشن ہوا کہ یار یار یہ زبردستی ہم کو ڈرائے کرتے تھے کہ ایم ایم چا خاصدار آلین انتر ایسا ہو جائیں گا مسلمان چنکے آ گیا تو ایسا ہو جائیں گا کر کے ایلیکشن کے وقت میں یہ سب چلتا ہے ایلیکشن ہونے کے بعد آپ سب کے خاصدار رہتے ہیں اور اس کونسٹیٹوئنسی کے اندر کون لوگ آتے ہیں یہ اس ملتیرئیل اس کے اندر تو لوگ مجھے کیسا ڈسکرائب کرتے ہیں یا اپنے اپنے لوگوں کے حساب سے لوگ جس طریقے سے جو چشمہ پہنے ہوئے ویسے ہی دیکھتے ہیں آپ کی کونسٹیٹوئنسی کا نام کافی ڈسپیوٹ میں رہا in the past two three years میں کتنے لوگوں کو پہچانتا ہوں شہر کے اندر جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں کہ تو نہیں ہم امتیاز ڈیل کو سپورٹ کریں گے پر ایک بار ان کے موں سے سمباجی نگر نکل جائے ہمارے شہر کا نام تو that is the only ڈیل بے کر فردن مطلب کیا ہے ملوں کیا ہے ایک سیکشن آپ کو ایسا ملے گا کہ اگر میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ کیا ہوں کہ صاحب میرے اورنگواز شہر کے اندر دو سو بیٹ کا ایک ہسپٹل چاہیے کر کے اس میں اور اگر میں نے ہے تو یہ میری سپیچ ہے تو میرے فیس بک پیج پہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائے تو کئی ایسے کمنٹس رہیں گے کہ اس کو ہسپٹل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دو سو بیٹ کا ہسپٹل آ رہا ہے چار سو بیٹ کا ہسپٹل اس کو چنتا ایسی بات کی ہے کہ تُو نے وہاں پہ ہے تو اورنگواز کیسا بولا تُو نے وہاں پہ سمباجی نگر کیوں نہیں بولا ہے کیا کیا میری ایک پہچان ہے میں شہر کے اندر پیدا ہوں اس میں تو ہے مطلب there could be dispute کی مطلب نہیں آپ کو زبردستی بولنا پڑے گا ٹھیک ہے matter court کے اندر ہے court کیا فیصلہ آتا ہے نہیں تو اب میرا calculation بہت سارے لوگ کا calculation یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ upcoming election میں آپ نے ایک نئے voter base کو attract کیا ہے ایک بہت educated ایک اچھا جو جو جاد دھرم کے آگے سوچتا ہے اور یہ یہ گرامین ایریہ کے اندر بھی ہے میں گرامین ایریہ کے اندر بہت سارے فارمرز اور شیدکری کو پہچانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تو نہیں تچانگلا مانو سایت انچی ویڈیو بھی بھگیت لے یہ پر what is your call to them کہ وہ ایک All India مجلسے اتحاد المسلمین کے MP کو وہ وہ ووٹ کیوں دے کیونکہ یہ آپ کی فرسٹ ایم new ووٹرز ہیں old ووٹرز تو آپ کے ہیں ہی آپ کا ایک strong base ہے جن کو آپ ابھی بھی appeal کرتے ہیں پر ابھی آپ کو ایک نئے ووٹر بیس آپ نے attract کیا ہے ایک بہت سارے لوگ جو پہلے ایک example وہ جو ڈاکٹر ہے اپنے اب ان کا نام لوں گا کہ ان بچارے tension میں آ جائیں گے انہوں ڈاکٹر توتلا تو وہ کس طریقے سے ڈر چکے تھے انہوں نے اپنے کو ووٹ بھی نہیں کرے تھے پھر آکے انہوں نے جو پرسنلی اپنے کو بولے تھے کہ مجھے لگا تھا نئے ووٹرز جو ہے وہ آپ نے attract کیا ہے کیوں ہوئے چہرہ دیکھ کے تو ہوئے نہیں ہوں گے چہرہ بھی ماشاءاللہ نہیں نہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو دیکھے ہوں گے کہ بھئی یہ آدمی لڑا ہے fight کر رہا ہے issues کو race کر رہا ہے development کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ لگا کہ بھئی یہ تو کسان ہے ہی نہیں لیکن کسانوں کے بارے میں سب سے زیادہ بولنے والا لوگ سبھا کے اندر یہ بندہ ہے کر کے اس میں اور جو کسان ایمپی ہے وہ وہاں پر خاموش بیٹھا ہوا ہے ایسے بہت سارے ہیں ایسے بہت سارے ہیں مہاراشترا کے اندر تو کہیں نہ کہیں اس کو لگا کہ میرا مدہ میری تکلیف جو ہے وہ وہاں پر میرا خاصدار بیان کر رہا ہے دھنگر سماج دھنگر سماج کے ایمپی ان کے نیتا جن کو وہ ووٹ کرتے آئے ہیں انہوں نے کسی نے بھی ایمپی اپنے سماج کی تڑپ لے کر انہیں راستے کے اوپر اترا لڑا ہے لیکن اب اس کو کیسا کچلا جائے کر کے یہ پورے راجنیت ایک پکش ایک ساتھ کیسا ہو گئے ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم سے بڑا کسی کو ہونے نہیں دینا ہے کر کے اور میں دلی کے اندر یہ بولتا تھا کہ آج نریندر موڈی میں بھی اتنی حمد نہیں ہے کہ اتنے سری پبلک کو ان کی ایک آواز کے اوپر جمع کر سکے کر کے کہ ایک گاؤں کا ایک چھوٹا سا آدمی جو ہے ایک سادہ سا آدمی جو ہے اس کی ایک آواز کے اوپر لاکھوں لوگ سڑک کے اوپر نکل کے آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جرنگے پارٹل نے الیکشن لڑنا چاہیے میرے حساب سے ہاں لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے کیونکہ بیسیکلی اگر اس دیش کے اندر لوگ تنتر کے نام کے اوپر ہم نے ساری طاقتیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اپنے پاس مطلب میرے پاس رکھا ہوا ہو میں نے ایسا ممبر آف پارلیمنٹ قائدے قانون کہاں بنتے ہیں یہاں پہ بنتے ہیں تو اگر باہر کتنا بھی آندولن کر لیں اندر اگر تمہاری آواز نہیں اندر تم اگر لڑ نہیں سکرے ہے تو پھر کیا مطلب آ رہا ہے تو تمہارا رپریزنٹیشن وہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لڑنا چاہیے وہاں پہ بولنا چاہیے کیونکہ وہیں پہ فیصلہ ہونے والا ہے راستے کے اوپر فیصلہ نہیں ہونے والا ہم کتنے بھی ایسے آندولہ نہ کر لیں لیکن اگر تمہاری پارلیمنٹ کے اندر یا ویدان صبح کے اندر ہی آواز نہیں ہے تو جرنگ پارٹیل جیسے جنیون لوگ جو ہے اپنے سماج کے لیے سوچنے والے لڑنے والے وہ لوگوں نے بالکل اس بارے میں وچار کرنا چاہیے لوگ حالانکہ اس ڈیسیزن کو بھی کرٹیسائز کریں گے لیکن ایک طبقہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ صرف اس کا کام ہی یہی ہے کہ بیلال نے وائٹ کیوں پہنا بلاک کیوں نہیں پہنا اس کو صرف کرٹیسیزم دکھتا ہے اس کو صرف آلوچنا کرنا آتا ہے تو وہ آلوچنا کو ایسا بلنا چال تو یہ آنے والا الیکشن دیو تھنک یہ جو لوگ سبا ہے اورنگباد کا یہاں پر لوگ دھار میں ایک ریلیجیس ایشیوز کو کراس کر کے ووٹ کریں گے میرے حساب سے وہ کرنے کا وقت آیا ہے کر کے اور اگر نہیں کریں گے تو then we are back to square one مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے پھر وہی مددوں کے اوپر جھگڑے کرو اس میں ہندو مسلم مندیر مسجد کھان بان یہی مددوں کے اوپر رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ریلیجیسن ہو چکا ہے اگر یہاں پر انڈسٹری آئے گی تو میرے بچے کو نوکری لگے گی یہاں پر education institutions آئیں گے تو میرے بچے پڑ سکے گا یہ لڑائی جھگڑا کروانے والوں کے بچے تو اچھے اچھے کالیجز میں جا کے پڑھ لے رہے ہیں آپ کے facebook پہ آپ کے instagram پہ آپ کے social media پہ آج بھی ایک ہی چیز لکھا گئی ہے کی وانچت بہجان اگھاڑی اور اے ایم 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 پی یہ آپ کا description میں لکھا رہتا ہے آج وانچت بہجان اگھاڑی آپ کے ساتھ نہیں ہے بہت strong ان کا ایک ووٹ بیس تھا وانچت اگھاڑی کا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا آنے والے election میں آپ وانچت جو سماج ہے جو وانچت اگھاڑی کا جو ایک بیس ہے ان کو آپ کیا مسیج دینا چاہیں گے پچھلے پانچ سال کے اندر کی ان کے ووٹ کا جو آپ نے کیسے آپ نے ادا کیا ان کا ووٹ دیکھیں ایک فیکٹ ہے کی دوہزار انیس کے اندر جب یہ الائنس بنا تھا تو میرے حساب سے ایک نئی امانگ ایک نئی چیتنا ایک نئی طاقت لوگوں کو نظر آنے لگی تھی اس میں بڑے بڑے راجنیتک پکس جو ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے اس الائنس کی وجہ سے جہاں پر دو سٹالورڈس راجنیتی کے اصد الدین اویسی اور پرکاش امبریٹکر صاحب ایک ساتھ مل کر آئے تھے انفرچنیٹلی یہ آگے کنٹینیو نہیں ہو پایا اور اس کے لئے بہت سارے ریجنس ہیں اس کے اندر میں جانا نہیں چاہوں گا اس میں لیکن ہاں ٹھیک ہے میرے بارے میں جو ایک یہ ہے کہ پرسنل میرے سے ہی اگر ناراضگی ہے تو اس میں کچھ ہمارے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے جا کے ان کے کان میں بھرے کہ نئی صاحب یہ امتیاز جلیل جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا بڑا پاور نہیں ہے میرے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے جو بھی ڈیسیجنس لیے گئے تھے وہ ایسی صاحب نے لیے گئے تھے لیکن ایک امپریشن ان کو ایسا دیا گیا تھا کہ نہیں وہ سب امتیاز جلیل کر رہے کر کے میں جنیونلی یہ کر رہا تھا کہ یہ الائنس اگر کنٹینیو رہا تو جو سماج کبھی ہے تو لوگصبہ اور ویدان صبہ کے اندر پہنچ نہیں پایا تھا ان کو ایک بہت بڑا موقع تھا اور وہ انیس کا تو چھوڑو اس میں دو ہزار چوبیس جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا موقع کیونکہ سارے توٹ گئے سارے توٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں کوئی ادھر پڑا ہوا ہے یہ سینہ راشترا دی سینہ راشترا دی اتنے بورے دن ان کے آگئے ہیں کہ اب ان کو خود کو نہیں سمجھ میں آرہا ہمارے طرف سے کون ہی کر کے اور ایک جو ایک ایسی فیلنگ ہے کہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب نے اپنے پیٹ کے پیچھے نکا ایک ہنجر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کب کس کو گھوپنے کا موقع ملے گا اس کے اندر تو ایک جو وشواس جو ہونا چاہیے وہ وشواس الائنس کر لیا آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہس رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں لیکن تینوں کو معلوم ہے کہ اپنا کب نمبر لگتا ہے یا اپن کب کس کا نمبر لگاتے ہیں انفرچنیٹ یہ الائنس ہونا چاہیے تھا میں ملا تھا مجھے he was kind enough کہ شجات جو ان کا بیٹا ہے he's a friend of mine تو شجات اور بڑا سائے مجھے ملے تھے تو ان کے پاس facts ہی غلط تھے الگ تھے میں باتا رہا میں نے کہا نہیں سر ایسا کچھ ہو ہی نہیں تھا آپ کیا بول رہے ہیں تو then he was like نہیں نہیں بٹ کیونکہ ان کا ہم اتما اتنا آدر کر رہا تھا بکوز he's such a senior leader تو پھر میں نے کہا میں کہا سر اب آپ کو میں کیسے ہی facts آپ کے میں change کر سکوں تو thank you so much کہ آپ ملے مجھ سے راجنیتی کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کے کان بھرنے کے لیے آتے ہیں میرے پاس کم ہے روز آتے ہیں میرے کان میں پھوکنے کے لیے لیکن میں اتنا یہاں سے سنتا ہوں جو صحیح ہے میرے دماغ کے اندر جتنا چلتا ہے اتنا accept کرتا ہوں اس وجہ سے دس سال چلا تو ہمارے شہر کے ہمارے زلے کے جو ونچت سماج کے جو ووٹرز تھے جنہوں نے آپ کے لیے ون سائٹ ووٹنگ کی تھی ان کو آپ کا ایک کیا پیغام رہے گا میرا پیغام کیا ہے میں تو ہمیشہ ہر بھاشن کے اندر یہ کہتا ہوں اگر یہ سماج نہیں رہتا تو میں دلی تک ان کی آواز بن کے پہنچا ہی نہیں ہوتا یہ سماج نے جس طریقے سے محنت کی تھی میرے لیے ایک طاقت بن کر کھڑے رہے تھے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک یوج میجورٹی ہے جو مجھے یہ بھی لکھتے ہیں کہ سر میرا ووٹ بیکار نہیں گیا ہے کر کے میں نے تم کو ووٹ کیا تھا کر کے ایک ہے جو لگتا ہے کہ آج نہیں یہ غلط ہوا ہے کر کے تو مطلب یہ سماج کا احسان تم بھلا نہیں سکتے ہیں یہ حقیقت ہے اور ایک میسیج گیا تھا پورے دیش کے اندر کسے وگر یہ سماج اگر ایک ساتھ مل کے اگر آتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم کو تو سمجھتا گلیوں کے نیتہ بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ کارپوریٹر بن جاؤ جلا پریشت کی میمبر بن جاؤ ایمیل ایم پی جو ہے وہ بننے والے تھے اب ہم نے بولے تھا کہ ہم بھی بنیں گے ہم بھی آئیں گے ہم بھی بیٹھیں گے کر کے تو ایک شروعات تھی اس کے اندر جو بھی ہکپس آئے ہوں گے جو بھی رکاوٹے جو بھی سپیڈ بریکرز آئے ہوں گے اس کو کروس کرنا چاہیے تھا تب جا کر ایک فارمیڈیبل ایلائنس بنا ہوتا ہوتا ہے خیر کمینگ ٹو مہاراشترا مہاراشترا ان مہاراشترا's پولٹکس سب سے اسینشل اس میں پچھلے پانچ سال پچھلے دس پانرہ بیس سالوں میں کہ ایک مسلم ایم پی سٹیٹ نے دیکھا نہیں ہے اور you were the first مسلم ایم پی at least دوہزار چودہ کے بعد تو آپ کے اندر ایک اس طریقے کی پاور آپ ہولڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی ایم پی کونسٹینسی میں جا رہے ہیں وہاں کا ایم پی تینشن میں آ جا رہا ہے تو you had یہ نب نیترانہ کے ساتھ آپ اس کے پاس جا کے وہاں پہ وہ تینشن میں آ گئے یہ ایم پی ایم پی ایم پی ایم پی تینشن میں یہ چلر لوگ ہے یہ مطلب بہت ہی مطلب third class mentality کے لوگ ہے ان کو مطلب کیا ہے کہ راجنیتی کے اندر ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ جڑے رہیے لیکن اتنے تلوے مت چاٹیے گا اس میں اب یہ مہیلہ بھاجب کی اتنے تلوے چاٹ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے بھاجب کا سمرتھا نہیں ہے تو میں کسی کو بھی کہیں پہ بھی کھڑے رہے کے گالی دے دوں گی اور وہ سن لیں گا کر کے تو غلط لوگوں سے پنگا اگر لیں گی باقی دوسروں کو تم ڈرا سکتے ہیں ڈھمکا سکتے ہیں تم کو جو بولنا ہے اس کے اندر ہم پر سوچیں گے اس کے اندر کہ سب کے بارے میں بول سکتے ہیں یہ دونوں کے بارے میں بولنا اپنے لئے اپنے پر پر کلھاڑی مارنے کے جیسا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا یہ بولنا ہے کہ اگر آپ بولیں آج کہ میں بومبے سے لڑنے آپ نے یہ نیا چھوڑے تھے کچھ تو بھی تو کہ میں بومبے سے لڑنے والا ہوں تو یہ is it because state میں مسلم leadership نہیں ہے اور آپ نے الحمدلللہ ایک power create کرے ہوئے کہ میں جہاں جاؤں گا لوگ میرے image پر مجھے accept کریں گے کیونکہ as a muslim i think there should be more MPs ایک امتیاز لیلی تھوڑی تین constancy میں جا کر بات یہ نہیں ہے میرا یہ ہے کہ more MPs معنی نہیں رکھتے ہیں لوگ سبحہ کے اندر بھی تیویس MPs ہے لیکن کتنے جنہ بولنے والے ہیں اگر تم یہ بولیں گے کہ تیویس ہے اور اگر وہ گھنگے مکے بہرے ہے اس کے اندر تو کسی کام کے نہیں ہے مہاراشرہ کے اندر بمبئی کے اندر MLS نہیں ہے لیکن دکت کیا ہے کہ آدھے تو میں عجید دادا کے ذریعے BJP کے ساتھ چلے گیا ہے کوئی بول رہا ہے میں کانگریس کی آڑ کے اندر شف سینہ کے ساتھ چلے گیا ہے تو جب آپ کے issues ہو رہے ہیں میرا روڈ کے اوپر آپ کی دکانیں بلڈوزر سے گرائی جا رہی ہے تو وہ بیچارے گھر میں بیٹھ کے ہے تو بول رہے ہیں کہ اگر اپنے بول ڈالے تو وہ ناراض ہو جائیں گا اپنا الائنس پارٹنر ناراض ہو جائیں گے یہ بول رہے ہیں اپنے بولیں گے تو وہ سب خاموش بڑھ گیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مطلب یوج ویکیوم ہے ایک جینیون لیڈرشپ نام کے لیے تو کیا ہے دسیوں چنکے آ جاتے ہیں لیکن جس کمیونٹی نے تمہارے اوپر امید جتائی ہے اس سے ایسی امید رگی ہے یار میرے بورے وقت کے اندر تم میرا ساتھ دیں گے کھڑے رہیں گے کر کے اگر تم انہی کے لیے کھڑے نہیں رہ رہے تو پھر کیا مطلب بارہ ہے پھر پھر آپ بومبے جا رہے ہیں کی میری تو جنیون خواہش تھی ایک اگر دیکھا جائے تو تم کو سب معلوم ہے کہ مجھے خطروں سے کھلنے کا شعور کر کے جب دو ہزار چودہ کے اندر امیلے لڑنے کا تھا تو لوگا بولتے تھی یا تم کئیسا پونہ میں رہتے پونہ سے اور بولنگے کہ اٹھائیس دن بچے رہے اور بولنگے الیکشن لڑ تو بڑے بڑے دگا جائے اپنا دماغ لڑا کے میرے کو بولتے تھی امتیاز بھئی یہ کیا کر رہے ہے ایسا ایمپی بننا اتنا آسان بات ہے ایک صاحب نے دیکھ ہم نے اتنے سالوں سے سیاست کی ہے آپ ہم سے تو کم از کم رائے مشورہ لے لیتے تھے کیا کریں آپ ایک دیر لاک ووٹ لے لیں گے ایمپی صاحب آپ کود چکے ہے اب تالاب میں ڈوب کی مار چکے ہے اب یا تو پورا ڈوب جائیں گے یا ہاتھ پیر مارے اور کنارے کے اوپر پہنچ گئے تو یہ ہے خطروں سے کھلنے کا شوق تھا اس میں اگر اویسی صاحب نے اگر میرا بس چلتا تھا چلئے جا لڑیں گے کر کیا ہوں گا میں ایک امانداری سے باتاؤ میں ہارنے سے ڈرتا نہیں ہوں اس لیے میں جیت ہوں الحمد اللہ الحمد اللہ جو 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 لوگ ہیں ان کا ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہے امتیاز جیلی ایک پرسنل اٹیچمنٹ ہے یہاں کا جو بوٹر ہے آپ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ وہ 50 سال کی 50 55 60 year old کی جو لیڈی کال کرتی ہے اور بلتی صاحب میرے شادي نہیں ہوئی میرے شادي کران بہت سارے اگزامپل ہے ایک میلہ ہماری بہن کال کر کر میرے کو بولتی ہے میرے کو کتنا ٹائم میں تمہارے کو فون کری میرے لئے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈو کر میرے کو شادی کر کر میں بولا رب میں کہاں سے ڈھونڈ کے لئے ہمارے پس روں گا آکے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک اٹیچمنٹ ہے مطلب سب کو لگتا ہے یہ میرا بندہ ہے یہ ہمارا اپنا ہے یہ میری پروپرٹی ہے تو مجھے بھی اپنایت میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دے تو آج ہندوستان میں کہیں پر بھی چلے جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے مطلب لوگ اسی محبت سے آپ کو ملتے ہے دیکھتے یہ تو ایک ایک لوگ بولتے ہیں کہ اکروس اکنومک لائنز مطلب even the most richest people in آرانگباد have this sake یہ نہیں ہم ان کو ہے تو اپنا بول سکتے ہیں اور یہ میں مدہ سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ یہ پر ایک یونگ سٹرز کی جو بزنس اندسٹری میں کام کرتی ہے یہاں کی and وہ یونگ سٹرز لیڈ ہے اور ان کا ایک پروگرام تھا اور ان کے پروگرام میں چیف گیسٹ بنایا تھا خازدار صاحب کو and i think 12 hours before the program ان کو ایک بھاجاب کا فون آتا ہے اور بھاجاب کا نیتا ان کو بولتا ہے اس کو مد بلاو اس کو کیسے تم نے بلایا حالانکہ کوئی ہندو مسلم کچھ بھی نہیں it's just a purely بھاجاب 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 جہاں پر ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے شہر کے issues will be 10 times better presented by him but 12 hours ago ان کو بہت بڑے BJP کے نیتا ان کا فون آتا ہے اور ان کو اس کو مات لے رہا ہو and then in that those kids those boys they were like نہیں instead of fighting this buffoon of a minister from BJP we should go and speak to Imtiyaz because he will understand and that's what they did as a son as a voter I was pissed but they came at night and they came and they asked you sir we are in a situation like this this is their phone is not that's not that's 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 that invite me that tomorrow is invite and you be the guest for the valedictory function I accept that I that I have to go to to go to اور تم نے بولے انتیاز بھائی اسی لیے تو ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن ایک پانچ منٹ دے دے کر کے اور وہ آئے اور میں نے ان کو کلیر بولا اس کے لیے مطلب مجھے کوئی فرخ نہیں پڑتا ہے مطلب this was not a political یہ ہے کر کے انفرچنیٹلی مطلب لوگوں کی سنچ ایسی ہی ہے کہ ٹھیک ہے political platform کے اوپر آپ لڑیے آپ کو جو جھگڑنا ہے کر کے اس میں لیکن development کا جب معاملہ آتا ہے تو سب نے آنا چاہیے جو ہمارے پاس یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے yeah but it is a story worth mentioning کیونکی مطلب is it because this bjb minister or anybody ان کو ایک non muslim circles میں آپ کی entry نہیں ہونا چاہیے is it because ایک insegurity ہے کیونکہ آپ ایک traditional muslim leader کی طرح تو ہے نہیں traditional muslim leader کون ہے میں اس کو نہیں کہا ایک مطلب ایسا دھرم کے یا مذہب کے آنگل سے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلم یہ ہے کر کے basically i speak truth مطلب میں میں سچائی بیان کرتا ہوں اگر وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے راج کے اندر ہے تو ہم نے اتنے سارے غریب بے گھروں کو ہے تو ہم نے گھر دیئے ہے کر کے اور میں کھڑے رہ کے بلوں گا اس کے اندر کہ صاحب میری constituency کے اندر 65000 لوگ ہے تو پچھلے سات سالوں سے انتظار کر رہے ہیں ایک گھر بھی نہیں دیا گیا ہے تو تکلیف انہیں یہی رہتی ہے کہ یہ آدمی سچ بول کے ہماری پوری پول کھول دا لگا کر کے اور میں کوئی غلط نہیں بول رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا ہوں میں ان کو یہ بولوں گا کہ بھائیہ آپ جب ستہ کے باہر رہتے ہیں تو ہنڈا مرچہ نکالتے ہیں یہاں پہ نو باری ساڑی پہن کے آپ کے بھاجب کے کارے کرتا ہے ڈانس کرتے ہیں پھکٹ کے ہنڈے ان کو باٹے جاتے ہیں پانی کے لیے اور ستہ میں آنے کے بعد ہے تو آپ بھول جاتے ہیں یہ سب چیزیں کہ ہم کو پانی ابھی نہیں مل رہا ہے تو یہ چیزیں جو سچائی ہے یہ ان کو حضم نہیں ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ اس کو دوری رکھو کر کے یہ بہت سچ بولتا ہے مطلب It has no religious line I don't think so ٹھیک ہے مطلب ان کے سوچ میں یہ ہو سکتا ہے کہ یار امائم کا ہے تو اس کو تو صرف مسلمانوں نہیں لیکن حقیقت تم بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ این نمبر آف ایڈکیٹڈ نون مسلم اپر ایڈکیٹڈ ایڈکیٹڈ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو مطلب گریب طبقے سے آتے ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں بٹھے لکھے 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 ایڈکی رنڈ تو یہ ہی ہے ٹھیک کئی میں کہیں سے انہوں نے ڈر لگتا ہوں گا کہ بھجے اس کو کہاں اور پلیٹ فارم دے رہے ہیں خیر اس انسیدن سے آتے ہیں ہمارے پاس وہ خیرموست گولدن پیٹیٹی گولدن پیٹیٹیٹی گولدن پیٹیٹیٹی دو برین دو ورلد تو آرنگ بہت اور کیا تھی وہ we ہیڈ we ہڈ ملٹپل مینیسٹر یونین فینرنس مینیسٹر یہ آپ سے تین ایک زیادہ پاور رکھنے والی پوچ تھی ایک اپی سے تین ایک زیادہ state مینیسٹر اور مور دن دین ایک مور دن دین ایک کہ بھائی یہ دش کا بجٹ ان کے ہاتھ میں ہے یہ اورنگ آباد شہر کو تو پوش کری سکتے تھے تو starting from Bhagwat Karad the most powerful leader then coming to Ambadas Danwey opposition leader and then Rao Sahib Danwey railway minister do you think کہ کچھ ہوا اور کچھ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا نہیں بطلب expectation یہ ایک فیکٹ ہے کہ اتنا golden period شاید ہی اورنگ آباد میں پہلے کبھی آیا ہوگا کہ آگے آئے گا کر کے جہاں پر ایک زلے کے چھے ministers جس میں سے دو ہے تو central government کے ministers اور چار جو ہے وہ state government کے minister important portfolios handle کر رہے ہیں ایک شہر کو پورا بدلنے کا اور مطلب اس کو ایک idol city منانے کا ایک موقع تھا اس میں لیکن unfortunately 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 یہ کہنا پڑے گا کہ شہر سے زیادہ اپنا گھر کیسا چلایا جا سکتا ہے اپنا گھر کیسا بھرا جا سکتا ہے کر کے اسی کے اندر لگے رہے ہیں اس کے اندر ورنہ میں اگر آج یہ پوچھوں گا کہ اورنگ آباد سے کیا وجہ ہے کہ ہم نے لکھنو کو ہم نے کیرلا کو ساؤتھ کو ہم نے train connectivity نہیں دے سکے you have a railway minister ہم اگر جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پورا دیش کا finance میرے پاس ہے کر کے اس میں show me one project ایک project بتا دیجے کہ اس نے ہے تو پورے banks کا CSR fund لے کے آیا ہے اور CSR fund لے کے آکے یہاں پر ہے تو یہ کرا ہے بلکہ ہے تو الٹے کامہ کیسے کیے ہیں میں بتاتا ہوں تمہارے کو نتنگڑکری سب سے بہترین منسٹر میں گیا ان کے پاس میں بھلا سر آپ پورے شہروں کو فلائی ور دے رہے ہیں ہمارے اورنگ آباد کو بھی ایک فلائی ور ملنا چاہیے میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بولا ان کے گھر پہ گیا فلائی ور بنائیں گے کر کے تاکہ ہمارا جو مین جو ہمارا شہر کا جو لائن ہے اس کو اندر ہم ٹرافک کنجشن کو کم کرنے کے لیے تو اوپر کا اوپر ہی ہے تو گاڑیاں نکل جائیں گے جو شہر میں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے قرار صاحب منتری بن گئے اب کچھ تو بھی نیا دینا تھا ان کو ان کو سسٹم معلوم نہیں تھے کہ وہاں پہ کیسا چلتا ہے کر کے تو انہوں نے بلے نہیں ہم ایک کام کریں گے ہم یہ فلائی ور کے اوپر ہے تو ایک ٹرین بھی لے کے آئیں گے کر کے ہمارے ایک ٹرین چلیں گے اس کے اوپر میٹرو لے کے آئیں گے کر کے تو میں نے ان کو فوراں بولا کہ مویلہ صاحب یہ فیزبل نہیں ہے کر کے ام دیر آن اربن ڈیولپمنٹ کمیٹی یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر کانٹریبیوشن جو ہے وہ لوکل سیل گورنمنٹ کا بھی ہونا چاہیے اور مطلب ہمارا شہر کا جو پاپولیشن ہے آج کے اس کے اندر ہے تو یہ سانکشن نہیں ہوں گا تو پلیز آپ وہ فلائی ور کو مت رکوائیے گا لیکن وہ زد کے اوپر آڑے رہے کہ نہیں میں لے کیا ہوں گا بعد میں پتا چلا کہ ہم نے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس پھڑا بارا صرف سات کروڑ روپیے تو صاحب نے اس کا ڈی پی آر تیار کرنے کے لیے تو ایک ایجنسی کو دے دا لے اب وہ سات کروڑ کے اندر سے حصے کیسے ہوئے ہیں کر کے یہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے صرف ڈی پی آر تیار کرنے کے لیے اور وہ ڈی پی آر سب انہوں نے آگے بھیجے تو ان کے ریلوے والوں نے بولے یہ کائی کے لیے بھیجے ہمارے پاس تو ایسا کوئی پروپوزل ہی نہیں ہے کر کے اس میں کس حساب سے تم نے بنائے تو میں نے تو اس وقت یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس وقت یہ منسپل کمیشنر اور قرار صاحب نے اپنے جیب سے ہے تو سات کروڑ روپی ہے تو پملک کو واپس کرنا ہے کیونکہ تم نے صرف اپنے اہنکار کو اور صرف اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے ہے تو یہ سات کروڑ روپی کا چونہ لگا دیا ہے تو جو ٹھیک کام ہونے والے تھے وہ تو کرے ہی نہیں ہے اوپر سے ہے تو ایسے نئے خواب دکھا دیا ہے فلائیوور جارہاں پھلے اس کے اوپر ہم ٹرین لے کے آئیں گے میرے بھائی پہلے فلائیوور جانے دے اس کے بعد اچھو ٹرین کا سپنا دکھا کر کے تو آپ پتا چلا ہے کہ فلائیوور بھی گیا اور ٹرین بھی گئی ہے پھر سے لاننا پڑے گا اس کے لیے واہ وان مور ٹھنگ جہاں پر میری انڈیسٹینڈنگ کے حساب سے ایک کمیونکیشن گیا پرہا is اورنگ آباد کا سٹی اور اورنگ آباد کا گرامین are two different spectrums مطلب جو سٹی کی راجنیتی ہے اس کا گرامین سے کچھ نہیں ہے اور جو گرامین کی اس کا سٹی سے کچھ نہیں ہے تو سٹیڈیسٹکلی چندرکان کھہرے جو election لڑتے تھے اور جو جیت کے آتے تھے وہ صرف گرامین میں ان کو vote ملتے تھے ان کو شہر کا جو پڑا لگا تپکا ہے کوئی گنتا نہیں تھا آپ کے election میں جو difference آیا کہ جو سٹی کا ووٹر ہے انہوں نے آپ کے اوپر 100% confidence جاتایا versus گرامین تو گرامین کے اندار پورا ملا کر بھی اگر گنگاپور ویجاپور اور کون سا ہے کنڈ اس کو اگر کاؤنٹ کریں تو it comes up to about 1.2 lakh 1.3 lakh votes which is very poor very bad یونکہ آپ فرس ٹائم تھے زیادہ آپ پہنچ نہیں پائے آپ ایک ایک دن میں دس دس گاہوں پہنچ رہے تھے تو گرامین اور اگرامین جو ہے یہ پانچ سال میں آپ نے کیا دیکھا کیا سیکھا اور پہلے پانچ سال میں آپ جب آمدار بنے تو آپ کو شہر کا پورا دیولپمنٹ سمجھ میں آگیا تو being an MP was much easier آپ کو معلوم تھا کہ یہاں پہ یہ کرنا ہے اس کو ایسے بولنا ہے اس کو یہ کرنا ہے بہت گرامین کا بھی وہ زیادہ پی گرام پانچ آیت سر پنچ یہ لوگوں کا آپ کے ساتھ پچھلے پانچ سال کا experience کیسا رہا اور وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں انتیازل کے بارے میں یہ فیکٹ ہے کہ گرامین کے اندر جتنا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے اتنا ڈیولپمنٹ ہوا نہیں ہے چاہے وہ میرا پیرید رہو یا کسی اور کا بھی پیرید رہو اگر وہاں پہ ہوتا بھی ہے تو تھرڈ کلاس خسم کی سڑک بنا دی جاتی ہے وہاں کے جو schemes ہیں وہ برابر لوگوں کو پہنچ نہیں پاتے ہیں کسانوں کے بارے میں تو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس تک وہاں پہ schemes پہنچ نہیں پاتی ہے تو گرامین کے اندر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اور کیا دربھاگیاں کی بات ہو سکتی ہے کہ دیش کے پردھان منتری جو ہے وہ شکشا کے بارے میں کتنے اپنی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں کہ ہم نے شکشا کو پھالانے کا کیا کام کیا ہے جبکہ ایک زلے کی اگر میں بات کروں تو میں نے سروے کروانے لگایا تو تین ہزار تین سو تیس ایسے زلہ پریشت کے سرکاری سکول کے کلاس رومز ہیں جن کے اوپر پکی چھت نہیں ہے تپکتا ہوا ٹین ہے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر وہ ٹین کے نیچے بچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو میرا میں بار بار ہے تو میٹنگ کے اندر یہ کہتا ہوں کہ صاحب دو سڑک کم بنا دیجے گا لیکن وہ کلاس روم بنائیے گا کر کے تو اب اس کے لیے ہے تو اس کے لیے فنڈش ایلوٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کہ میں کنٹینویس پرسویشن کرتے رہتا کہ صاحب دو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کینسل کر دیجے گا دو روڈ کم کر دیجے گا اس کے لیے لیکن یہ بچوں کو ہے تو اچھا بیٹنے کے لیے سکول کے اوپر پکی چھت بنوائیے گا کر کے تو یہ سب کام ہے کچھ کام کر پائے کچھ ادھورے ہیں اس میں اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ اگر وہ دو سال مل جاتے تھے تو میری جو پلاننگ تھی کہ گرامین کے اندر میں نے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کر کے تو دو سال تو آپ کو زیرو بجٹ موڈی جی نے بولے کہ نہیں میں بہا پہ نیا پارلیمنٹ ہاؤس بنا رہا ہوں جس کے لیے بیس ہزار کروڑ روپیہ خرچہ آنے والا ہے تاکہ میرے خاصدار آرام سے بیٹھ سکے اے سی کے اندر تو انہوں نے ہم کو ایک روپیہ بھی نہیں دیے دو سال کرونا کے نام کے اوپر تین سال تقریباً پندرہ کروڑ کا فنڈ اب آپ سوچ لیں جگہ کہ پندرہ کروڑ کے اندر ہے تو آپ نے کنارگنگاپور بھائی جاپور سوئے گاؤں خلاوا دورنگاباد کے تینوں کونسٹیونسیز پندرہ کروڑ کے اندر تیار نہیں کیونکہ یہاں کے نیتا ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے کہ صاحب یا اللہ نپو دیا اس کو پیسے دیں گے تو یہ کام کریں گا اور یہ کام کریں گا تو پھر لوگ ہے تو اس کو ساتھ دیں گے کر کے تو بڑی رکاوٹ ہے میرے تعلق سے لے کے آئے ہے کر کے لیکن جتنا لا سکتا تھا کھیستان کے لے کے آیا جتنا کر سکتا تھا کرا تو اورنگاباد اور سٹی اور رورل میں کیا کیا ڈیفرنسز آپ کو نظر آتے ہیں جو یہاں کا جو گرامین کے ووٹر ہے ورسز سٹی ووٹر نہیں گرامین کے ووٹر یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ آپ کو پسند کر لیا تو پھر تم دنیا کی طاقت لگا دو اس کے اوپر تم اس کو پیسے سے خریدنے کی کوشش کرو تم اس کو کیا کیا لوگ دے سکتے ہیں لبانے کی کوشش کرو وہ آپ کو بہت ہی مطلب بھولا بھولا سیدھا سادھا گرامین کا ووٹر ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے کچھ کام کر پائے مطلب میں نے اب میں دیکھتا ہوں میرے پاس جو گرامین کے لوگ جو آتے ہیں ان کو مطلب ان کے دماغوں میں ایسی بات ڈالی گئی ہے کہ بھئی آئی ہے جیسا میرے پاس گاؤں کے ہے تو تین جیپ بھر کے لوگ آئے اور پورا روم بھر گیا میرا سب ایجڈ لوگ تھے گاؤں کے پٹے لوگ کوئی بولنے کو تیاری نہیں کی کیوں آئے ہے کر کے تمہیں سمجھ گیا کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو بھی دکت ہے کر کے تو ایک دوسرے کو بولے رہے تو بولنا نہیں نہیں تو بھی سانگا نا تم ہی سانگا نا کر کے تمہیں سمجھ گیا کہ یہ کچھ تو بھی میرے سے کچھ ایسی چیز بولنا چاہ رہے ہیں جو ان کے لئے انکم میں بھلا بولا کائے ہے میرے سے اگر ہو سکیں گا تو میں کروں گا تو ان کو بولنا یہ تھا کہ صاحب ہمارے گاؤں کے اندر ایک رام مندر بن رہی ہے تو اس کے لئے ہم کو سباگرہ بنانے کا ہے کر کے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ امائم کا خاصدار ہے ہم اس کے پاس جا کے ہوئے تو بولیں گے کیا تو میں نے کہا کہ کھا کھا یا چاہ میں دکایا ہے کہ ماجہ پیشہ تھوڑی آئے تمچہ پیشہ آئے کر کے اور میں نے ان کو دس دن کے اندر اس کا سینکشن بھی کروا کے دے دیا ہے گیاروے دن سے ان کا کام بھی شروع کروا دیا ہے وہ سباگرہ بن گیا تو ایک دن میں گاؤں سے گزر رہا تھا تو وہ پورے پورے روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے آکے کہ صاحب تم چاہ ستکار کا رائچہ آئے کر کے تو مطلب ان کو ایسا لگا کہ ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تو مسلمان ہے یہ تو امائم کا ہے یہ ہمارا کام کریں گا رام کی بھگوان رام کا مندر کے اندر سباگرہ چاہیے ان کو تو مطلب ہے کہ میرا پیسہ تھوڑی ہے یہ تمہارا پیسہ ہے تو آج کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک اٹیشمنٹ آیا کہ نہیں آرہی آدمی جنیون سب کے لیے مجھے یہ پتا نہیں تھا کیونکہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کے گرامین کے کام دکھ کے آتے ہی نہیں نظر ہی نہیں آتے which is actually a weak point کہ آپ کے جو گرامین کے وگر اگر پندرہ کروڑ میں سے ام ازیومنگ پانچ سات کروڑ اگر آپ نے ہے تو گرامین میں دیئے ہیں تو وہ پانچ سات کروڑ کا کام how do I get to see it you know دنیا کو نہیں پتا ہوگا لیکن ان گاؤں کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہے کر کے ابھی کچھ دن پہلے کوئی ایک شیجور نام کا ہمارا عادش کا ایک بندہ ہے اس نے اپنے گاؤں کے لیے ایک سبھا گرہ کے لیے مجھ سے یہ کہا تو میں نے سبھا گرہ اس کا سانکشن کیا اور جب میں گاؤں کے اندر گیا تو ان لوگوں نے گھوڑا اورا نکال کے رکھے تھے بولے نہیں صاحب آپ کو گھوڑے کے اوپر چلنا ہے گھوڑے کے اوپر بٹھا کے گھوڑے کے اوپر بٹھا کے ہمارا کارکرتا گیا بولے صاحب کو بولا کہ ہم کو یہ چاہیے کر کے ہنمان مندر کا یہ بنانا ہے اور انہوں نے سانکشن کر دیا بولے اور آگئے ہے کر کے تب مجھے یہ پتا چلا کہ اچھا گاؤں کے اندر ایک بھی مزلمان نہیں ہیں تو میں بولا ہر چیز کو تم ہے تو یہ آنگل سے کیوں دیکھ رہے ہیں کر کے تو آج وہ پورا گاؤں جو ہے مجھے دیکھنے کا ان کا نظریہ جو ہے میری طرف دیکھنے کا وہ ٹوٹلی بدل گیا ہے تو مطلب ٹھیک ہے دنیا کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے لیکن کم از کم اس گاؤں کے لوگوں کو تو یہ پتا ہے کہ بھئیہ یہ بندے نے یہ کام کیا ہے کیا وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چار لوگوں کو بولیں بتائیں کہ بھئیہ لوگوں کے بہکاوے میں بتاؤ کہ یہ خاصدار ایسا ہے ایک کمینٹوروڈز دی اینڈ اورنگا باد اورنگا باد موسلم جو ہیں جو آپ کے مین core core followers and voters رہے ہیں and i think they are fairly very proud of you in terms of آپ کے پسلے پانچ سار رہے ہیں ان کے لئے پسلے پانچ سار آپ کو کیا سا لگتا ہے کیسے گئے like what does a muslim think today آج کا ماحول اس دیش کا اتنا اسلامophobic ہوتا جا رہا ہے BJP چار سو سیٹ کی طرف جیتنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان چار سو سیٹ میں سے میرے حساب سے وہ ایک بھی muslim کو ٹکٹ دینے نہیں والے ہیں اور نہ ہی جیتا کر لانے والے ہیں تو جب وہ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کٹی صرف opposition میں ہی رہنے والی ہے آپ کی leadership opposition میں ہی رہنے والے ہیں تو what would you say to the muslims of orangabad versus to the muslims of india کہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ آج there are need of new leadership کہ آپ کو accept کر لینا چاہیے کہ this is this is the new india آپ اسی موڈی کے راج میں رہنے والے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مطلب دیکھے مطلب وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ کس حد تک وہاں تک پہنچ پاتے ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ موڈی جی نے بہت چھوٹا سا خواب مطالیاں بجانا تھا اس کے اندر اپوزیشن کا رول ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا ایک اچھے سٹروم لوگ تنتر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سٹروم اپوزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کا فخر ہے میں ہوں چاہے اسد دین عویسی صاحب ہو اتنے سارے اندر ہم دو کی جگہ اگر ہم ایک پانچ ایمپی اگر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کو ٹچ کرنا نہیں چاہتا آپ کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہندو لوگ میرے پاس سے بھاگ نکل کے چلے جائیں گے تو کوئی بھی آپ کے بارے میں بولے گا نہیں تو کہیں نہ کہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ بھائی آپ کی یہ strength بڑھنی چاہیے تاکہ آپ کی آواز بلند ہو سکے آپ لڑ سکے مطلب یہ آپ بھی مان کا چلتے ہے اور دیش کا مسلمان بھی سمجھ جس طریقے سے آپ کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے تو صرف آپ کو نشانے کے اوپر رکھا جا رہا ہے آپ کو پمچر کی دکان کے اوپر بیٹھے رکھے رکھے تو ہمارے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سرکار اگر میرے راستے بند کر رہا ہے میرے بچوں کو نہیں پڑھنے دینا چاہ رہا ہے ہم لوگوں کو یہ ڈیسیجن لینا پڑے گا یہ ہمارے کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اور ہمارے کمیونیٹی لیڈرز کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا میں نے اگر یہ بل دا کہ اتنی ساری مسجد ہیں بن چکی ہے وہ مسجدوں آپ کسی کے اوپر یہ نہیں بول سکتے ہے کہ تو بنا دے سکول کر اس میں تمہاری حیثیت اگر دس روپے دینا ان کی سو روپے دینا میں نے ہزار دینا لیکن یہ کمیونیٹی سکول ہم بنانے کا اس بارے میں سوچنا چاہیے اور سب کو مل کر لینے کی ضرورت ہے کر ملیں گے لیکن وہ لوگ بھی ملیں گے جن کو جنیونی معلوم ہے کہ نہیں یار مطلب الیکشنز ہم کو لڑانا ہے کیونکہ ہر پیسے والا جیت کے آئے گا ایسا نہیں ہے کچھ غریب لوگ بھی ہوں گے جو جنیونی سماج کے لیے تڑپ رکھتے ہے کام کرتے ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کرنے کے لیے اور میں یہ بات ہے تو ایسا صاحب کو بڑا بڑا سٹرانگلی پچھ کر رہا ہوں کہ نہیں سر مطلب پولٹکس کے اندر ہے تو ہم نے بھی ہے تو کہیں نہ کہیں کراؤٹ فنڈنگ کے بارے میں ہم نے سوچنا چاہیے آپ کیا مطلب آج کا مسلمان سو روپے نہیں دے سکتا ہے آج کا مسلمان اگر جو اچھی پوزیشن کے اوپر ہے کہ ہزار روپے پانچ سو روپے نہیں دے سکتا ہے پورے انڈیا لیویل کے اوپر دے سکتا ہے وہ اپنا کولگتہ کا بچے نے کرا ہے 10 کروڑ تو مطلب آج مسلم کے اندر ایک ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ میرے کو اسی کے بارے میں بولتے ہے کہ صاحب جیسے ہی لوگ ہے تو چڑھنا شروع کر دالتے ہے کہ اتنا چلے گیا ہے ٹرانسپرنسی کے حساب سے ہم نے کرنا چاہیے پولٹیکل ایمپاورمنٹ جب تک نہیں ہوگا آپ کے اشیو سال نہیں ہونے والے آپ کے پروبلم اور اگریویٹ ہونے والے ہے بڑھنے والے ہے وہ کم نہیں ہونے والے ہے پولٹیکل رپریزنٹیشن is the only solution for all the problems finally last segment مہاراشترا politics کے اندر مہاراشترا news channels مہاراشترا جتنے بھی ماراتھی news channels ان کے آئے دن پروگرام ستے نیتے مہاراشتر year 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 but they don't invite muslims in that muslims invite کرو نہیں کرو and all but they don't میں نے ان کے ستیج شوز they will play the same playbook کہ یہ ہی set of leaders جن کو ہم بلائیں گے two فرق نہیں پڑتا ہے نہیں نہیں میں تھوڑی بڑھ رہوں کی جانا میں کوفی ود کرن جاؤ نا جاؤ اپنا کوفی ود کرن اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کچھ نہیں تشہری this is a reality آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اخبار کے اندر کتنے لوگ آپ کے بارے میں چھاپ رہے ہیں ٹی وی پہ آپ کو دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں کر کے اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہے آپ کے چاہنے والے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے گا اس کے اندر تو copying one of those programs میں آپ کے سامنے ایک leader کا نام لوں گا آپ one line advice ان کو کیا دینا چاہیں گے we'll start we'll do 10 leaders دیکھیں کیا نکالتا اس میں سے تو starting with number one Narendra Modi one line advice one line advice تھوڑا پھیکنا کم کرو number two rahul gandhi rahul gandhi ابھی بہت مہنت کرنا پڑے گا کاریر 20 سال چاہیر ابھی بہت مہنت کرنا پڑے گا you're not مطلب اس level کے اوپر پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگے گا number three udhav thangre میرے hesaap سے ایک I personally feel ایک genuine leader ہے جو کام اچھا کیا ہے جیتنا بھی اس کو term ملا تھا اس کے اندر اور as a human being he may be good as a politician no اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھہرے ساپ کو وڑ دینا ٹھیک ہے number four شرط پوار شرط پوار مطلب جو لوگ ان کے بارے میں بولتے ہے کہ وہ جو بولتے ہے وہ سچ ہے مطلب شرط پوار صاحب کا نیکس سٹیپ کیا رہنے والا ہے کر کے ان بھی ہی نوز اکنات شندے اکنات شندے کیا کہیں اکنات شندے ان کا ان کے لڑکے کے بارے بھوچ لیا ہوتے شریکان شندے کے بارے میں اچھے مطلب مجھے جتنے بھی یونگ سٹرز ارسپیکٹیو اف کونسی پولیٹیکل پارٹی کے ان تار میں یہ سب educated بچے ہے شریکانت اکنات شندے صاحب ہاں مجھے بڑا ڈیفکلٹ ہے کچھ ڈوائز دے ناؤ ٹھیک ہے man needs no advice finally coming to the local politics نہیں یہ پہ کوئی بھی لیڈر نہیں ہے تم کسی کا نام لے لیں کھہرے صاحب کا نام لے لاتا میں کھہرے صاحب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں کر کے اگر بیس سال اگر وہ آدمی نے تو اس سے زیادہ ہشیار کوئی ہو نہیں سکتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود لگاتار بیس سال چھن کر آیا اس میں میں نے پبلک کو بے خوب بنایا ہوں بیس سال کر کے یہ پرفیکٹ اگزامپر ہاں آئی کسی کا کلیریٹی ہے نہیں تو خیر دس وز گوڑ گوڑ وان آور کانورسیشن ایک دو تین سوال ہم بھی کر سکتے کہ آپ سے پوچھیں نا آپ کھل کے پوچھیں جو پورا سوال جو ہے وہ پورا شہر پوچھنا چاہتا ہے بلو جی تمہارے باپ کو تم شیروانی میں کب دیکھنا چاہتا خازی صاحب خازی صاحب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور کیا بولے خازی صاحب نہیں الیکشن ہو جائے پھر کر لیں گے سکھون سے شکریہ میرے گھر والوں کو یہ میسیس دے دوں میں مہدی جی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ مہدی جی جل سے جل دے تو الیکشن کروائے کر الیکشن میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا بچہ شادی کر لے گا جلدی سے اور کوئی سوال آپ کا شادی کے بغیر نہیں آپ بینگلور میں چلے گئے ہے تھوڑا سا آپ کے بھی چاہنے والے لوگ ہیں آپ کے بھی چاہنے والے لوگ ہیں آپ بینگلور میں جا کے جاپ کر رہے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس شہر سے بلکل کٹ آف ہو جانا چاہیے کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہوں جو امتیاز جلیل سے زیادہ بلال جلیل سے محبت کرتے ہیں تو تچ میں رہیے گا بھاگ مت جائیے گا یہاں میں رہا اور اگر میں یہاں دو دن بھی گھومنے لگ جاؤں تو آپ کے اطراف والے وہ دن سے کیا ہو جاتے کہ دیکھو لیگیسی بیلڈنگ ہو رہی ہے اور ان کا بیٹا بھی الیکشن لڑے گا ٹھیک ہے نا اس مطلب لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دنیا والوں کے حساب سے چلنا شروع کر جاتی ہے تو جو آپ کو کرنے جو آپ کے بارے میں بیک بائٹ کرنے والے پیچھے بولنے والے وہ ہمیشہ ایک طبخہ رہنے والا ہے ان پر نظر انداز کرتے ہو آگے چلنا میرا دس سال کا سیکرٹ یہ ہی ہے اس کے انداز چل رہے چل رہے کرتے ہو میں آگے دس سال تو اگر اگر ریکمینڈ دس ہمیشہ 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 دس اگر آج پوچھیں گے جس طریقے کی گندی راجنیتی آج کے دن ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی تمہارے جیسا ینگسٹر ہے تو اس کے اندر آنا چاہیے بہت گندہ دور راجنیتی کا چل رہا خیر نہیں اب آج ماحول ایسا ہے کہ میں بینگلور میں ہوں تو مجھے بل گیٹس مل رہے ہیں مجھے my job is great I'm working with Nikhil Kamhad it's great یہ چھوڑ کے you're saying I should sign up for a life جہاں پہ مطلب I have to اگنور everybody what everybody has to say validation ان کا important نہیں اور بس ہاں مطلب اگر qualities اگر بات کریں گے تو تمہارے میں تمہارے فادر کے جینز ہے تم بھی لوگوں کے خدمت کر سکتے ہے لیکن مطلب جو دور دس سال پہلے تھا اور آج کا جو وقت ہے وہ بہت خراب ہے بات اہاں بات حل اگر اگر نیت اگر تمہاری صاف ہے تو بالکل تمہارے کو اوپر والا بھی مدد کرتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ this was an announcement for your actually for my youtube channel again but all the best for your election we will اور ایسے ویڈیوز کرتے رہیں گے میں چاہوں گا کہ آپ youtube route لیں کیونکہ آپ کی کوئنسٹوینسی اتنی بڑی ہے and one of the largest کانسٹوینسی is in india اورانگاباد کانسٹوینسی جو ہے one of the largest in india in terms of the geography تو یہ کانسٹوینسی میں اگر آپ ایکسپٹ کریں گے کہ ہر گاؤں میں جا جا کر میں ایک ایک دن دوں تو وہ practically is impossible تو then you have to make sure کہ you are on the move نہیں نہیں ایک چیز مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے بہت سارے گاؤں والوں کی شکایت ہے کہ صاحب آنا چاہیے کر کے اور میں جیسا لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار میں مطلب میرے پاس ڈیلی ہے تو جنتہ دربار بھراتا ہوں کر کے تو اگر کسی دن میں اورانگاباد سے باہر رہا تو گاؤں والے جو دوسرے گاؤں کے لوگ جو میرے پاس ڈیلی آتے ہیں ان کو مایوس جانا پڑتا ہے کہ یار صاحب نہیں ہے کر کے تو انسٹیڈ آف می گوئنگ دیر کئی ایسے لوگ تھے جو مطلب میرے پاس آکے ہے تو آلٹی میٹلی میں جانا کیا ان کا آنا کیا ملنا مہینے رکھتا تھا میں ملا ہوں لوگوں سے ڈن ڈن ڈاکیو سو مچ بہت بہت شکریہ all the best ڈاکیو 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 ڈاکیو